اسلام علیکم ناظرین اصاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ آئیشہ فاروق ناظرین آج ہم ایسا جو شخصیت موجود ہیں وہ سینئر صحافی اور انکر پرسن ہے ان کا نام ہے عیسیٰ نکفی صاحب آج ہم ان سے سیاسی حوالے سے گفتگو کریں گے اسلام علیکم ساری کیسے ہیں سب سے پہلے سار بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے نکفی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ شکوہ ہے کہ انہیں لیول پلائنگ فیلڈ انہیں نہیں دی گئی اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے ان کا شکوہ کرنا درست ہے یا غلط کیونکہ آج دن کی میڈیا ٹاک میں ایسن اکبال نے یہ بولا ہے کہ دوزر اٹھارہ میں ہمیں لیول پلائنگ فیلڈ دینی چاہیے تھی جو کہ ہمیں تب نہیں ملی یہ ہمارا حق تھا ہمیں اب مل گئی ہے اس حوالے سے آپ کیا بولیں گے ان کا شکوہ کرنا درست ہے دیکھیں لیول پلائنگ فیلڈ اگر آپ بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی دیکھیں شکوہ تو کرنا بنتا ہے لیکن کوسچن یہ بھی کرنا بنتا ہے کہ لیول پلائنگ فیلڈ جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مل رہی اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ پیٹی آئی کو نہیں مل رہی سب پلٹیکل پلیئرز کو ملنی چاہیے پچھلے سولہ سترہ مہینے آپ نے کیا کوئی نشہ کیا ہوا تھا آپ نے کوئی نید کی گولیاں کھائی ہوئی تھی یا آپ کو انٹی ڈپریسنٹ کے زیرے اثر تھے اس وقت آپ کے حواظ قائم نہیں تھے آپ حواظ باختہ ہو چکے تھے اس وقت آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ ملک میں ایک سیاسی جماعت کو کھڑے لائن لگانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا تھا تو اس کا پارٹن وارسل آپ تھے کاؤنسل آف کومن انٹریسٹ میں نئی مردم شماری کوویٹ آپ کرتے ہیں ریٹیفائی آپ کرتے ہیں آپ کا چیف منسٹر بیٹھ کے کرتا ہے نیب ترمیم آپ کرتے ہیں الیکشن ایکٹ دوہزار سترہ کے آرٹیکل سیکشن دو سو تیس میں امینڈمنٹ آپ کرتے ہیں نگران حکومت کو اضافی اختیارات آپ دیتے ہیں تھوک کے حضاب سے چالیس چالیس پنتالیس پنتالیس بندوں کی موجودگی میں قانون سازی آپ کرتے ہیں اس وقت یہ سب کچھ آپ کرتے رہتے ہیں اقتدار کے مزے لیتے ہیں وزارت کے مزے لیتے ہیں جہازوں کے اوپر جھولے لیتے ہیں اپنی تمام تر یہ سارے معاملات آپ چلاتے رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد اچانک آپ کو لگتا ہے کہ ماں میری یاد داشت واپس آ گئی ہے ماں میں جو فلموں میں دیکھا نا آپ نے کہ وہ ایک چوٹ لگتی ہے فلم کے آغاز میں کسی موقع پہ اور وہ ہیرو ہو کہ یاد داشت چلی جاتی ہے آخر میں وہ سیڑھیوں سے گرتا ہے یہ اب اگست میں جب جدا ہوئے ہیں تو یہ لگتا ہے یہ سیڑھیوں سے گریں اور کہہ رہے ہیں ماں میری یاد داشت واپس آ گئی ہے اوہ ہم تو آئین پرست ہیں ہم تو آئین کی خالق جماعت ہیں یہ کون سے کہاں نہیں ہے ابھی تو آپ ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ جناب آہ خزانہ خالی ہے اس لیے کس رب روپے نہیں ہے الیکشن نہیں ہو سکتے ایک دن ہونے چاہیے افلاں ہونا چاہیے جب آپ ہر unconstitutional چیز کو defend کرتے رہے ہیں تو you don't have a face now to say this اور ہم لوگوں کو بتائیں پاگل بنائیں کہ جناب اب ہماری یاد داشت واپس آگی کہاں نہیں یہ ہے سندھ میں اس بار حکومت پاکستان people's party کی نظر آ رہی ہے آپ کو یا پھر سندھ کی عوام کسی اور کو موقع دے گی اس بار دیکھیں اس کے حوالے سے بڑی بڑی انٹرسٹنگ development ہو رہی ہے سندھ جو ہے وہ people's party کا strong hold تو ہے لیکن دوسری طرف people's party کے screw tight کرنے کے لیے ایک potent اتحاد جی ڈی اے ایم کیو ایم مسلم لیگ نواز جے یو آئی کوم پرس جماعتیں چھوٹی مذہبی جماعتیں سب کو ملا کے ایک platform دوسری سائیڈ بے create کر دیا ہے اور یہاں ورہب میرے خیال میں مجھے لگتا یہ ہے کہ people's party کا جو تین دفعہ کا اقتدار ہے نا وہ مشروط کر دیا جائے گا کہ بھئی بندے کے بچے یہ نہیں کہ جو ان کی جو سینس ہوتی ہے کہ بندے کے بچے بنو اگر بندے کے بچے نہیں بنو گے تو یہ جو اقتدار کے سندھ کے مزے ہیں نا یہ بھی ختم ہو جائیں گے تو people's party کے لیے favorable ہے سندھ جیتنا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر ساری situation صاحب کوچھ ان کے خلاف ہو جاتا ہے پھر people's party سے سندھ بھی چھن سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو آپ انتخابات میں کہاں دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف دیکھیں آہ اصل جو آہ کہتے ہیں سچ بولنا چاہیے لیکن جتنا کہ سچ بول سکتے ہیں اتنا سچ تو ہم بولتے ہیں بلکہ اس سے زیادہ ہی بولتا ہے آہ پاکستان تحریک انصاف اگر آپ نے election free and fair کروانا ہے نا کروا دیں مسلم لیگ نون نظر ہی نہیں آئے گی آپ میرے سے یہ پوچھ رہے ہیں نا کہ پی ٹی آئی کہاں نظر آ رہی ہے صرف پی ٹی آئی نظر آئے گی مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کے کردہ نہ کردہ گناہوں کی جرائم کی perceived crimes کی فیرست تتنی طویل ہے کہ اس میں ifs and buts موجود ہیں عوام کی جب ہم دیکھتے ہیں ہم جاتے ہیں لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں سڑک پہ بات کرتے ہیں وہ نکو نک سمجھتی ہیں یہ جو اس وقت سارا کچھ چل رہا ہے اسے وہ نکو نک ہے اور somehow like it or not may be میری اپنی ذاتی thinking کچھ اور ہو لوگ تو پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوئے اب وہ ballot box کے اوپر جا کے actualize ہوتا ہے اور count بھی ہوتا ہے یہ ووٹ ڈالنا ہے نا اب کام کا کام count کس نے کرنا ہے جو count کرنے والا ہے وہ بڑا matter کرتا ہے نا وہ کیا ہوگا کیسے ہوگا پی ٹی آئی اگر چینمن طریق انصاف باہر ہو election لڑ رہے ہوں یہ انہوں نے پتہ کتنا نون لیگ نے پاپڑ بیلے ہیں اسے ایک جلسہ کرنے کے لیے لاہور جنت کی ٹکٹیں انہوں نے بانٹی کہ جنت ملے گی ہونڈا ونڈو فائیو یہ دے رہے تھے بریانی کیمے والے نان ٹرانسپورٹ شرٹیں کپڑے تصویروں والے ٹوپیاں پتہ نہیں کون کون سی سلمانی ٹوپیاں کیا کیا بانٹ رہے تھے پیسوں کے بارے میں باتیں آ رہی ہیں کہ دیتے رہے اور وہ جو جلسہ کیا وہ کتنا کا بڑا جلسہ تھا کتنا چارجڈ کراؤڈ تھا ٹھیک ہے سائزابل کراؤڈ تھا کوئی بھی کر سکتا ہے وان آف آپ کریں نیا صاحب روزانہ کی بنیاد پر کریں ہر دوسرے دن کریں نہ جلسہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ لوگ لوگوں کو کٹھا کرنا ان کے لیے کتنا مشکل ہے اور دوسری طرف ابھی آپ اعلان کر دیں کہ فلان دن فلان تاریخ کو فلان بجے عمران خان جو ہے وہ رہائی مل رہی ہیں آپ اس راستے کے اوپر دیکھیں کتنا راش ہوگا اصل بات یہ نہیں دیکھیں پی ٹی آئی جو ہے نا انہوں نے بہت بڑی غلطیاں کی ان کے سیاسی فیصلے بہت سارے ایسے ہیں جن کے اوپر بہت بڑا کوسچن مارک موجود ہے جو بصیرت والے لیڈرز ہوتے ہیں سروائیورز ہوتے ہیں کیسے سروائیو کرنا ہوتا ہے پی ٹی آئی کے اینڈ سے دیکھیں ان کے پاس لوجکس موجود ہیں جسٹیفیکشنز موجود ہیں یہ اس وجہ سے کیا یہ اس وجہ سے کیا پٹ نیٹ ریزلٹ کیا ہے نیٹ ریزلٹ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے میدان گرم یا میدان کی بھل یہ لیول پلینگ فیلڈ تو کیا ان کے پاس فیلڈ ہی نہیں ہے اور یہ کوسچن ہی نہیں ہے ابھی کہ پتہ نہیں وہ کس صورت میں انتخابات لڑیں گے کوئی ان کا جانشین ہوگا کون ہوگا کون ہوگا کون نہیں ہوگا اور وہ انتخابات میں ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گا آپ عمران حان کو بطور وزیراعظم یا وزیراعلا کہاں ریٹ کرتے ہیں وزیراعلا تو وہ کبھی نہیں رہے پرائیم میلسٹر وہ رہے ہیں ریٹ کرنے کے لیے آہ ایک چیز بڑی ضروری ہوتی ہے کہ جو اس کا گیون ٹائم ہے نا وہ اس نے پورا کیا ہو اگر پانچ سالہ وہ پاکستان میں آج تک کسی نے کیے ہی نہیں آپ کسی بھی وزیراعظم کو جب آپ ریٹ کرنے کے لیے بیٹھیں گے یار اس نے ایک بنایا ہوگا نا ایک پالیسی رکھی ہوگا اچھی یا بری کہ یہ پانچ سال میں میں اچیف کروں گا اور آپ کو پتا ہے کہ جو اصل میں پھل ہے وہ تو آخر میں آگے ملتا ہے نا آپ کو آپ ایک درخت اگاتے ہیں اس کا ایک پروسس ہوتا ہے آپ اس کو خات دیتے ہیں وہ بیج جو ہے اسے ایک چھوٹا سا پودا نکلتا ہے پھر آپ اس کو پانی دیتے ہیں اس کا خیال رکھتے ہیں وہ بڑھتا ہے تناور درخت بنتا ہے درخت بننے کے بعد بھی ایک پروسس ہوتا ہے اس کے بعد اس پہ پھل لگتا ہے اور اس پھل کا ذائق آپ کو پتا چلتا ہے کہ اچھا ہے یا برا ہے اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ کسی بھی وزرعاظم کے جو بھی منصوبے تھے وہ کٹ شوٹ کر دیے گئے ڈائریکشن دیکھنی ہے بہت ساری ان کی لوکل پالیسیز جو ہیں ڈومیسٹک پالیسیز ایسی ہیں جو نہائیت بری تھیں جن کو ڈیفینڈ وہ خود بھی نہیں کر سکتے جیسٹیفکیشنز موجود نہیں ہیں فارن پالیسی کی اگر بات کریں گے تو میں ذاتی طور پہ جو پی ٹی آئی کے وقت میں پاکستان کی فارن پالیسی پوسچرنگ تھی اگرچہ آغاز میں وہ اتنی اچھی نہیں تھی دوہزار اٹھارہ میں مختلف فیز تھا انیس میں مختلف بیس میں مختلف اور اکیس میں آل ٹوگیدر ایک بہت ہی ڈیفرنٹ قسم کی ریفائنڈ قسم کی اپروچ جو ہے وہ نظر آ رہی تھی بہت سارے لوگ لوگ جن کے اندر بڑی ایک غلامی کی خواہش ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو کوئی بہت بری پالیسی تھی مجھے لگتا یہ ہے کہ فارن پالیسی کے فرنٹ کے اوپر پی ٹی آئی وز وے اہیڈ دن اینی ادر پولیٹیکل پارٹی ایور ان پاکستانس ہسٹری لیکن جو ٹومیسٹک پالیسیز ہیں ان میں کچھ اچھی چیزیں بھی تھی کچھ ان کی بری بھی تھی میڈ ایس پرائیم منسٹر آہ انٹرنیشنلی جب ہم ٹریول کرتے ہیں لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں لوگوں کو نا پاکستان سے باہر جو نون پاکستانیز ہیں انہیں نام ایک ہی آتا ہے اور وہ نام آج کے لوگوں کو پسند نہیں ہے